ہاتھی نالج کے مواسس دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام والے تھے بیرے دوستو آج کا آبار ایڈیو ہے کہ شہر کوئٹہ زلزلے سے پہلے کوئٹہ شہر کی خوبصورتی کیسے تھی اور زلزلے کے بعد کیسے بنی اور زلزلے کے زبانے میں کوئٹہ میں کون سے لوگ رہتے تھے سب بتائیں گے اس ویڈیو میں بیرے دوستو اگر چینل پہ نیا ہوں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر چنانچہ بات ہے 31 مہیں 1935 اس ویڈی جب کوئٹہ میں ایک بڑا اور شدید زلزلہ ہوا جس زلزلے نے کوئٹہ شہر کو مٹھی میں تبدیل کر دیا چنانچہ ایک اندازے کے مطابق کوئٹہ شہر کے چند گھنٹوں میں چالیچ ہزار سے زائد لوگ نکمہ جل بن گئے بیرے دوستو اس عجیب زلزلے نے کوئٹہ کو تباہ کر رکھ دیا خواستی قرآمی آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئٹہ شہر میں اس وقت انگریز لوگ پی رہتے تھے یعنی دوستو اگر ہم آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ شہر کی زلزلے سے پینے کی خوبصورتی کیسی تھی انگریز حکومت نے کوئٹہ شہر کو اس طرح بنایا تھا یہ بار ملکوں کی لوگ دیس سیف کرنے کے لیے آتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے لوگ بھی آ کر وزیٹ کر کے خوش چلے جاتے تھے چنانچہ لوگ جب کوئٹہ کے سب پہاڑے اور خوبصورت خوبصورت جگہ دے کر شیمحسوس کرتے تھے کوئٹہ کا پرانا نام شالکوٹ تھا لیکن جب کوئٹہ میں یہ عجیب زلزلہ ہوا وہ شالکوٹ کا نام تبدیل کر کے کوئٹہ رکھ دیا معازیز اگرامی انگریز لوگ نے کوئٹہ کی جگہ کوئٹہ رکھنا چاہتا تھا لیکن انگریز کوئٹہ نہیں بول سکتا تھا اس لئے پھر کوئٹہ کر دیا چنانچہ اگر بات کی جائے زلزلے کی تو یہ زلزلہ ساتھ اشاریہ ایک شدت کا تھا اس زلزلے کا سمارچ نوپی ایشیا کی چار بڑے زلزلوں میں سے ایک ہے معازیز اگرامی آج کی نہیں اتنا ہی کابی ویڈیو کو اچھا ہونے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں